سلوک کرنا چاہئے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث کے الفہ اس طرح سے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ایک گدھے کے پاس سے آفتہ گزر ہوا جب وہ گدھے کے پاس سے گزرے تو اس کے چہرے پر داغا ہوا تھا آنکھ سے کچھ پنچس مارے ہوئے تھے آنکھ جلا کر نشانات بنائے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا جس شخص نے گدھے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لانت کریں گا جانوروں کے چہرے پر داغ لگانا آنکھ سے یہ جائز نہیں حرام ہے ہاں جانوروں کے جسم پر تاکہ جانور پہچانا جائے داغ لگانا گرم اس سے ایک پنچ لگایا جیسے اس کے بال جل جاتے ہیں اور پرمنٹلی وہ مارک اس کے جسم پر باقی رہتا ہے وہ جائز ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کچھ گھڑوں کے اوپر داغ لگائے لیکن جسم پر لیکن چہرے پہ لگانے کے لئے آپ نے لانت بھیجی ہے تو جانوروں کو زندہ کار دینا آزا پریکٹس کرنا تکلیف پہنچانا عذیت دینا شکار کر رہے تو تلپا تلپا کر مارنا یہ سب درست نہیں ہے اور زندہ جانوروں کو چہرے پر داغنا